بیٹی کا نام کتنے لوگ جانتے ہیں جیل کی کیری نمبر 650 کے طور پر ہوا اور آج کی حقیقت یہ ہے ناظرین کہ انہیں سات مختلف الزامات میں امریکی عدالت 86 سال قیب کی سزا سنا چکی ہے پوری قوم سراپا اعتجاج ہے آج ڈاکٹر آفیا کو سزا دینے کے خلاف ملک کے طول و عرض میں اعتجاج جاری ہے سزا سنانے جانے سے پہلے تک مزیر آزم سید یوسف رضا گلانی ڈاکٹر آفیا کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی سے پانچ مرتبہ نواز شریف صاحب، ریمان ملک، مشاہد حسین، شباز شریف صاحب اور ڈاکٹر فاروخ ستار ایک ایک بار ملاقات کر چکے ہیں ان ملاقاتوں میں ہماری یہ حکمران اور رہنمار ڈاکٹر فوزیہ کو کیا کیا پسلنیاں دیتے رہے ہیں یہ آ جانیں گے اور ساتھ یہ بھی جانیں گے آخر کونسا گناہ کبیرہ جو ہے سر انجام دے دیا جو بیٹی واپس ہی نہیں آتی نہ اس کا ذکر ہو رہا ہے آج ہمارے ساتھ اس حوال سے بات کرنے کیلئے موجود ہیں ڈاکٹر آفیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ ہمارے ساتھ دے رہے ہیں سینیٹر طلحہ جے یو آئی ایس سے تعلق رکھتے ہیں سینیٹ کے قائمہ کمیٹی امور داخلہ کے چیئرمن بھی ہیں لازٹ پر نیور دلیسٹ سینیر سیکیورٹی آنیلیسٹ زید حامد صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہوں گے آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ پہلے آپ ہی سے آغاز کروں گی آپ نے الزام لگایا تھا اپنے کل پریس کانفرنس کے اندری کہ حکومت کی بے عملی ہے یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ ایک حکومت کے موپے تماشا ہے میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں یہ بتائی کہ وہ کون سے مقامات تھے کہ جہاں پر حکومت اور دیگر سیاستدان جو ہیں they could have gone over and beyond what they did یا اور کچھ کر سکتے تھے نمبر one from day one what i have requested and asked was for repatriation مختلف چلنے سے پہلے repatriation بہت آسان کی اور جس وقت اس کو mentally unfit کہا تھا to stand trial اس وقت وہ ایک medical grounds پہ بھی آپ کو لاسکتے تھے every time میں نے ان کو applications کیا ہوں میں فوران آفس کئی ہوں انٹیر آفس کئی ہوں کائمہ کمیٹی سے خطاب کیا ہے human rights سے کیا ہے سینٹ میں گئی ہوں assembly میں گئی ہوں سب کو یہ دیئے ہیں قراردادیں پاس کروائیں کہ major free preparation ان basis پہ ان بنیادوں پہ these are needle and these are doable and they have been done in American history and in international history لیکن ان کے کسی پہ عمل درامت نے نہیں کیا گیا مجھے یہ پتہ چاہتا ہے کہ وہ ابھی تک وہ قراردادیں والماریوں میں رکھنے ہیں لیکن کسی قسم کا کوئی action رکھنے ہوا سینٹر طالع صاحب السلام علیکم آپ قائمہ کمیٹی کے chairman بھی ہیں میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کیا حکومت نے آپ کو اس case کے حوالے سے تمام تر دشواریاں اور تمام تر مراحل سے آگاہ کیا at every point جی بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے گورنمنٹ نے نہیں انفارم کیا بلکہ جب میں نے اجلاس طلب کیے اور ان اجلاسوں کے اندر جو لوگ آئے بھی وہ میڈیا کے سامنے ہی صاحب میرا ٹرائل ہوتا ہے اور اس میں جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ سب official statements ہیں اندر کی ان کی کیا کہانی مجھے نہیں پتا البتہ میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ گورنمنٹ نے جو کوششیں کی ہیں وہ صحیح کوشش نہیں کی گئی جو سیریس کوشش ہوتی ہے ٹو ملین ڈالر انہوں نے وکیلوں کو دیئے ہیں اور وہ وکیل میرے لیے انتہائی حیرتناکی بات ہے کہ وہ وکیل صفائی اپنے کلائنٹ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس سے غلطی سے جرم ہوا ہے اس کو کم سے کم سزا دی جائے یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ وکیل صفائی نہیں بلکہ یہ ان کے خلاف جو وکیل ہیں یہ ان کی statement ہے یہ تو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ سب لوگ ایک ملے ہوئے ہیں اور یہ سب مل کر ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو آہ سزا سنانا چاہتے ہیں اس کو میری جب ڈاکٹر آفیہ صدیقی سے ڈیریکٹ ملکو دبی آپ مل کے بھی آئے ہیں جو دار آٹھ میں ہیں جی جی تو اس وقت بھی جب میری فینٹن ڈیٹنشن سینٹر ڈیلس میں ان سے ملاقات ہوئی تھی اس وقت ڈاکٹر آفیہ صدیقی نے مجھے کہا تھا کہ جو میرے وکیل ہائر ہوئے ہیں یا جو اس وقت اس وقت گورنمنٹ آف امریکہ کی طرف سے ان کو پروائیٹ کیے گئے تھے وکلا اس وقت پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے وکلا نہیں پروائیٹ کیے گئے تھے اس نے کہا کہ یہ سب وکلا جو ہیں یہ میرے خلاف ہیں اور ایک خاتون ہے جس کے اوپر ان کا تھوڑا وہ ٹرسٹ تھا جہا ان کا نام میسیس فرا نام تھا لیکن اس کو بھی انہوں نے وائیڈ کیا اور بار بار میری کمیٹی کی میٹنگ میں بھی ڈاکٹر فوضی صدیقی صاحبہ بھی آئی ہیں اور اس کے علاوہ بھی جب بھی ان سے بات ہوئی ہے فورن منسٹری کے ساتھ کہ آپ انہوں نے ادم اعتماد اعتماد کا اظہار کیا ہے ان وکلا پہ ان وکلا کو تبدیل کریں یا ان کی مرضی کے وکلا رکھے جائیں لیکن وہ رزسٹ کرتے رہے لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت بڑی نااہلی ہے ہمارے سفیر کی جو وہاں پر بیٹھے ہیں جو جو کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے سفیر ہیں اور واقعی پاکستان کے سفیر ہیں لیکن وہ کام امریکہ کا کرتے ہیں امریکہ میں بیٹھ کے انہوں نے ثابت کیا کیری لوگر بل کے اندر انہوں نے ثابت کیا ڈاکٹر آفیہ صدیقی کیس کے اندر اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی وقت ہے کہ حکومت جو ہے ان کے خلاف ایکشن کرے ریپلیس کرے ایمبیسڈر کو اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اگر یہ چاہیں تو ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو لاسکتے ہیں اب کیسے ہی میں آپ سے بات کروں گی زید صاحب اسلام علیکم ہم اسلام ہے زید صاحب ڈاکٹر آفیہ نے ایسا کر کیا دیا یہ ملین ڈالر کوئیسٹن ہے ایسا کون سا گناہ قبیرہ ہے جو ناقابل معافی ہے جو واپس دینے کا یا کسی بھی حوالے سے کوئی ایکشن لینے کا امریکہ سوچ بھی نہیں سکتا ان ایٹی سکس یئرز میں دو باتیں واضح طور پر ہم بتانا چاہیں گے پہلی بات یہ کہ دیکھئے اس بات پر کوئی بات نہیں کر رہا ہے پاکستانی میڈیا میں کہ دو ہزار تین میں آفیہ کو اغوا کیا گیا تھا وہ کس جرم میں اغوا کیا گیا تھا اور پانچ سال تک وہ غائب رہی ہیں اس کے دو بچے مار دیئے انہوں نے اور پریزنر نمبر سکس فائز زیرو اگر یوان ریڈلی جو بریٹش جرنلسٹ ہیں وہ اس ایشو کو دو ہزار نو میں نہیں اٹھا دی تو دنیا میں کسی کو پتا نہ لگتا کہ آپ کیا کدھر ہیں باقرام جیل سے جو لوگ جھوٹ کر آئے ہیں جو بعد میں جو گانٹرمو بے گئے تھے وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے باقرام میں عورت کے چیخے سنتے تھے ساری ساری رات آف کیا چیخے تھی وہاں پر اور اپنے بچوں اس کا سوال نہ تو لیگل سسٹم میں اٹھایا گیا ہے نہ میڈیا میں اٹھایا گیا ہے نہ پاکستانی گورنمنٹ مگر ڈر کیا ہے امریکی سسٹم کون سے زید صاحب بتاتے ہیں آفیا نے یہ بات خود آن ریکارڈ بتائی ہے ان لوگوں کو جو اس سے ملنے کے لیے گئے ہیں اور یہ بات پاکستانی پریس میں چھپی لیکن دبا دی گئی آفیا کام کر رہی تھی وہ ایک نیرو سرجن تھی نیرالوجی پہ کام کر رہی تھی بائیو جن کے بارے میں امریکیوں کو خطرہ یہ تھا کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں یہ بائیو لوجیکل ویپنز بنانے کے کام آ سکتی ہے اور اسی لیے آفیا کو جب باگرام جیل میں رکھا ہوا تھا تو آفیا نے خود یہ بات بتائی ہے کہ یہ اس کے ساتھ جو انڈین ہندو کولیٹ انڈین لوگ سوڈنٹس جو اس کے ساتھ ایم آئی ٹی میں کام کیا کرتے تھے وہ انٹیلوگیٹ کرتے تھے باگرام میں اس کو آکر اور آفیا سے کہتے تھے کہ ہمیں اپنی ریسرچ دے دو ہمارے ساتھ چامل ہو جاؤ جو کچھ تم نے سیکھا اس کو ہم سو شیئر کرو تو پھر ہم کوئی تمہارے لیے راستہ نکالتے ہیں یعنی یہ بات بلکل واضح ہے کہ آفیا کا نہ کوئی دہشتگردی سے تعلق تھا جی اس پر تعلق القاعدہ سے تھا نہ کسی جرم میں انوارڈ تھی اس کو اچھا زیت صاحب میرے ساتھ ہی رہی ہے بھی آپ ڈاکٹر فوزی اب آپ کو میری آواز لاؤڈ ان کلیر ہے ہو پا رہی ہو جی بالکل مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے جی میں آپ سے پوچھی تھی کہ اب آپ کی بہن آفیا جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں ہرے کو کہ بھئی اب اس کیس کو چھوڑ دیں اور چھوڑ دیا جائے انہیں اپیل بھی اپنے سپورٹرز کو کر رہی ہیں کہ میں امن اپیس چاہتی ہوں میں نہیں بلڈ چچ چاہتی اور اور شو شرابہ چاہتی کیا آپ کا خاندان جو ہے اپیل میں جائے گا اپیل میں آپ کی بیلہوں کی کیا آپ کی بہت نہیں آیتا کیا آپ کی بہت خاندان جانے کیا آپ کی بہت نہیں آئتا کیا آپ کی بہت نہیں آئتا ہماری بھی 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 چھوڑ دیا جی سودان میں پھر آپ سے پوچھتی ہوں فوزیہ جی ایسا انہوں نے کیا کر لیا ایسا پھر ایسی مجھے موکہ دیں تو میں ایک کچھ بتاؤں یہ جھوٹے الزام ہیں یہ جھوٹے الزام ہیں جی اچھا تو مجھے یہ بتائیں وہ ہی میں آپ سے بات کر رہی ہوں آپ کو بھی نہیں پتا کہ ان کا بنائے کبیرہ یا جرم ایسا کیا ہے آپ کو نہیں پتا کہ وہ کیوں کھٹا کر رہے ہیں امریکی نظام کو اگر آپ مجھے موکہ دیں تو شاید میں بتانے کی پوزیشن میں ہوں کیا کہہ رہی ہیں آپ ڈاکٹر صاحبہ نہیں اگر آپ مجھے موکہ دیں تو میں کوئی کریکٹ کروں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحبہ کے نہیمی آپ کو معلوم ہے کہ ایسا کیا ایشو ہے کہ جو پورے آپ کی نظام کو کھٹک رہی ہیں ڈاکٹر آفیا آپ Don's What The cap You know I think it's fear and prejudice okay it's prejudice okay اور آپ آپ fear it's fear but fear of what кس چیز کا ڈر fear of the atrocities the war crimes that have been committed you know they've made a mistake and they've tried to cover up and the cover up has become so messy and it's not just the Parkinson the American government سیناٹر طالح آپ کے پاس کوئی انفرمیشن ہے اس حوالے سے میں اس میں تھوڑا سی بات کرنا چاہوں گا سب سے پہلے میں دو باتیں کروں گا ایک تو یہ کہ وہ دو ہزار آٹھ میں ریکوور ہوئی ہیں اور اس میں جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ وہ نیورالجیسٹ ہیں وہ ڈاکٹر نہیں ہیں وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں ڈسکارٹڈ بچوں کو لائن اپ کرنے کے لیے اور اب میں تھوڑی سی آپ کو ہسٹری بتاؤں گا تو آپ کو سیچویشن سمجھ میں آ جائے گی چونکہ میری ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے میرے پاس کافی ساری نالج ہے اس حوالے سے جب یہ دو ہزار آٹھ میں ان کے ساتھ واقعہ ہوا تھا اس وقت واقعہ یہ ہوا تھا کہ ان کو گولیاں ماری گئیں تھیں آہ آہ امریکن فوجیوں نے اور وہ واقعہ مجھے اس طریقے سے بتایا آہ ڈاکٹر صاحب نے ڈاکٹر آفیا صدیقی نے اپنے موں سے یہ بات مجھے بتائی جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں پردے کے پیچھے بیٹھی تھی تو بھی ہوش تھی میں ہوش ہوا آیا تو مجھے کچھ باتوں کی آواز آ رہی تھی میں نے ایک دم پردہ ہٹا کے دیکھا تو وہاں پر دو امریکن کچھ امریکن فوجی بیٹھے تھے اور وہ شاید یہ سمجھے کہ یہ حملہ کرنا چاہ رہی ہے یا ان کی طرف آ رہی ہے تو انہوں نے ان پر فائر کھول دیا اور اس میں اس کو گولیاں لگی جس وقت میں ملا تھا اس وقت زخمی حالت میں تھی ان کی کیڈنی بھی افیکٹیڈ تھی اور وہ کافی مسئل پرابلم میں تھی میڈیکلی پرابلم میں تھی اور ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی دیا جا رہا تھا پھر ڈاکٹر آفیہ صدیقی نے مجھے یہ کہا کہ جس وقت میں بھی ہوش ہو رہی تھی مجھے میرا بلیڈنگ ہو رہی تھی بہت زیادہ اور مجھے نظر آیا کہ بس شاید یہ میرا آخری وقت ہے تو بھی ہوش ہونے سے پہلے جو میں نے لفظ سنے امریکنز کے انہوں نے کہا یہ ہمارے سے کیا ہو گیا we will lose our job اس قسم کا جبلہ آخری انہوں نے ان کے کانوں میں آیا تھا بسیکلی یہ جو افغانستان سے ان کو شفٹ کیا گیا وہ بھی غیر قانونی کہ پاکستان کی شہری ہے اس کے پاس پاسپورٹ پاکستان کا ہے امریکن پاسپورٹ نہیں ہے اور افغانستان سے اس کو گرفتار کر لیا آہ شو کیا کہ افغانستان سے اس کو گرفتار کیا ہے اور یہ قانون ہے انٹرنیشنل قانون کہ اگر آپ کسی اور ملک کے شہری کو کسی ملک میں شفٹ کرتے ہیں تو ان کے کانسلر کے سامنے سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوتی ہے وہ سٹیٹمنٹ بھی کوئی ریکارڈ نہیں ہوئی اور اس کو بدباشی کے ساتھ وہ اٹھا کے امریکہ لے گئے نیو یارک نیو یارک میں اس کو آہ آہ جیل میں رکھا اور بیسیکلی جو آپ کا سب سے بڑا سوال ہے جو آپ کے ذہن میں اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی صحیح سوچ ہے کہ آخر ایسی کون سی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو سزا دینا چاہ رہے ہیں اور اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے بلکل بلکل اس کی وجہ جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں دو فریق ہیں ایک امریکن فوجی ہے جنہوں نے اس کو گلیاں ماری اور ایک فریق ہے ڈاکٹر آفیہ صدیقی اگر ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو یہ بے گناہ قرار دیتے ہیں تو اس کا مطلب جو اس کو گلیاں ماری گئیں امریکن فوجی وہ اس کے ڈیفولٹر ہیں اور اگر ڈیفولٹر ہیں تو پھر ان کو ان کو سزا سنانی پڑتی ہے وہ اپنی فوج کا مورل ڈاؤن نہیں کرنا چاہتے اپنے فوجیوں کو بچانا چاہتے ہیں اگر آپ ان کے جو ان کا ٹرائل ہوا کورٹ کے اندر اس ٹرائل کی طرف جائے تو دو گواہ پیش ہوئے تھے دونوں گواہوں کو آفانستان سے لائے گیا ہے اور ان کو امریکن گرین کارٹ دیئے گئے ان کو وہاں پہ گھر دیئے گئے ان کو بڑی فیسلیٹیز دی گئی اور ان دونوں گواہوں کے بیانات جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں ایک گواہ یہ کہتا ہے کہ اس نے پیروں کے گھٹروں کے بل بیٹھ کے گولی چلائی تھی ایک کہتا ہے کہ اس نے کھڑےوں کے گولی چلائی تھی موسیقی